بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب غیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم بات کریں گے قرحان غازی کی تاریخی فتوحات لڑائیاں اور کارنامے کے بارے میں جو کہ انہوں نے اپنے والد عثمان غازی کی دور حکومت میں سر انجام دی اور جو کہ اٹھارہ حقائق پر مشتمل ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مت کریں چلیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف نمبر ایک بافیوز کی جنگ جس میں ارحان غازی نے اٹھارہ سال کی چھوٹی عمر میں اپنے والد کے ماتحق جنگ میں شریک ہوئے نمبر دو ڈیمبوس کی جنگ نمبر تین قراجش کلے کی فتح عثمان غازی کے حکم پر نمبر چار مودانیہ شہر کی فتح عثمان غازی کے حکم پر نمبر پانچ اردنس شہر کی فتح عثمان غازی کے حکم پر نمبر چھیں اگیازی کلے کی فتح عثمان غازی کے حکم پر نمبر سات اکچہ کوجہ کلے کی فتح عثمان غازی کے حکم پر نمبر آٹھ بورسہ شہر کی فتح عثمان غازی نے اس کا محاصرہ کیا تو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے وہ جاری نہ رکھ سکا اور اپنے بیٹے ارحان کو محاصرہ کرنے کا حکم دیا اور دس سال کے محاصرے کے بعد بورسہ شہر کو فتح کر دیا گیا ارحان کو حکومت ملنے کے بعد عثمان غازی وفات پا گیا اور ارحان نیا ابرتا ہوا شہزادہ اور عثمانیہ ریاست کا حکمران آقا بن گیا ارحان نے فتح حاصل کرتے ہی اپنا دارالحکومت بورسہ شہر میں منتقل کیا نمبر نو سبنگا شہر کی فتح نمبر دس اسکودر شہر کی فتح اس فتح کے بعد بازن تینی شہنشاہ بہت خوف زدہ ہوا کیونکہ شہنشاہ حویلی کی بالکنی میں کھڑا ہوتا تو وہ شہر کی دیواروں کے اوپر عثمانی پرچم کو لہراتا ہوا دیکھ سکتا تھا پھر کارا کھلیل پاشا نامی ایک وزیر نے علاؤدین پاشا کو ایک تجویز پیش کی کہ نوجوانوں کو جنگی قیادیوں سے لے کر انہیں جنگ اور دیگر خصوصی تعلیم دے کر ایک فوج بنائیں علاؤدین پاشا نے یہ خیال ارہان گازی کے سامنے رکھا تو اس سے یہ خیال پسند آیا اور تیرہ سو تیس ہجری میں فوری طور پر اس پر عمل درامت کا حکم دیا اور ایک فوج بنائی گئی جس کا نام یعنی چری رکھا نمبر گیارہ نیکو میڈیا عظمت شہر کو تیرہ سو تیس ہجری میں چار سال کے محاصرے کے بعد تیرہ سو سینتیس ہجری میں فتح کیا گیا نمبر بارہ انکرہ شہر کی فتح تیرہ سو چون ہجری میں تیرہ پولو شہر کی فتح تیرہ سو چون ہجری میں نمبر چودہ گیلی پولی شہر کی فتح تیرہ سو چھپن سے جسے ارہان گازی کے بیٹے سلمان پاشا نے فتح کیا نمبر پندرہ تکبیر داگ شہر کی فتح تیرہ سو ستاون ہجری میں جسے ارہان گازی کے بیٹے سلمان پاشا نے فتح کیا نمبر سولہ کشن شہر کی فتح تیرہ سو ستاون ہجری میں جسے ارحان گازی کی بیٹے سلمان پاشا نے فتح کیا نمبر سترہ گورالو شہر کی فتح تیرہ سو ستاون ہجری میں جسے ارحان گازی کے بیٹے سلمان پاشا نے فتح کیا نمبر اٹھارہ ملکر شہر کی فتح جسے تیرہ سو ستاون ہجری میں ارحان گازی کے بیٹے سلمان پاشا نے فتح کیا شکار کے دوران گھوڑے سے گرنے کے نتیجے میں اچانک انتقال کر گئے اور تخت شہزادہ مراد بن ارحان کے حصے میں آئی جو بعد میں سلطان مراد بن گئے ناظرین دو سال بعد تیرن سو ساٹھ میں عثمانیہ سلطنت کے دوسرے بڑے حکمران ارحان گازی 89 سال کی عمر میں انتقال کر گئے کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے سلمان پاشا کے شدید گھنگ کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ارحان گازی سلطنت عثمانیہ کے حقیقی بانی اور اس کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک تھے اور اس نے چونتی سال حکومت کی اور اس نے اپنی ریاستی کو منظم کیا اور اسے ایک بڑی قوت بنایا ان کے دور میں ریاست عثمان گازی کے دور کے مقابلے میں چھے گناہ سے زیادہ پھیل چکا تھا اللہ اس پر رحم کرے اور اسے اپنا کشادہ باغوں میں عباد رکھے آمین نئی قسط کا انتظار کرنے والے دوستوں کے لیے بہت سی خوشکبریاں بہت سا تجسوس اور بہت سی نئی کہانیوں کا آگاز جی ہاں ناظرین کرولش ٹیم کی طرف سے ٹریلر کی مدد سے جس طرح تجسوس پیدا کیا جاتا ہے اب ایک بار پھر سے نئی قسط سے پہلے جاری کے ہونے والے ٹریلر نے بھرپور قسم کا سسپنس پیدا کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کرولش سیریز کے حالیہ سیزن میں پہلی جاری کہانیوں کا اختتام نہیں ہونے جا رہا بلکہ اب ان کہانیوں میں نئے کھیل اور نئے ٹویسٹ دکھائے جانے ہیں جو آپ سب کے دماغ کو گھما کر رکھ دیں گے کیونکہ اب اس سیریز میں بڑے بڑے اور فیصلہ کند مراحل کا آگاز ہونے جا رہا ہے جہاں پر بہت سے کردار ہی سیریز سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا یعنی یہ بات تے ہے کہ نئی قسط میں بہت سے سنسنیک حالات دکھائے جانے ہیں جہاں پر عثمان بھی کچھ کامیابیاں تو حاصل کریں گے لیکن نئے محاذوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اب اسی سیریز کے حالیہ سیزن کی ریٹنگ کو ایک جیک لگنے جا رہا ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس میں پرانے کرداروں کی واپسی ہو رہی ہے جن کی وجہ سے ہمیشہ ہی سیریز کی ریٹنگ میں اضافہ ہوتا آیا ہے جی ہاں عثمان بے اور خصوصی طور پر کائیوں اور ترکوں کے دیر پہ دشمن منگول ایک بار پھر سے اس سیریز کا حصہ بننے جا رہے ہیں جن کا عثمان بے کے ساتھ بھرپور مقابلہ دکھایا جائے گا اور اسی کے ساتھ سلجوکی ریاست آخری دنوں کی وہ حالات ظاہر بھی دکھائے جائے گی جس میں سلجوکی ریاست کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا یہ ترکوں کی بنی ریاست ہے یا پھر ترکوں کے دشمنوں کی ریاست ہے لیکن عثمان بے نے حالات کا مقابلہ کیسے کریں گے کون ان کا دوست بنے گا اور کون سے نئے دشمن بنیں گے اور کون سے ایسے نئے راز ہیں جن کا نئی قسط کے دوران پردہ اٹھنے جا رہا ہے اسی بارے میں آج ہم بہت سی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور پیل آئیکون کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے جی تو ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ کوریوز سیریز میں ایک بار پھر سے منگول کی واپسی دکھائی جا رہی ہے اسمان بے کیسے کسطنطنیا جائیں گے اور وہاں پہنچ کر انہیں کون سا سرپرائز ملے گا جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کیا اسمان بے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور کیا پردے کے پیچھے بائندر بے ہی تھا دوستو میرے خیال سے تو پردے کے پیچھے بائندر بے ہی تھا لیکن آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے اور والدہ سلطان کو کون سی نئی بڑی کامیابی حاصل ہوگی آخر بالا خاتون کس پر حملہ کریں گی اور کون سے سردار خواتین مصیبت کا شکار بنیں گے یہ سب کچھ اور اسی کے ساتھ بہت سی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں نئی قسم کے نئے کرداروں کے بارے میں جو کہ اسمان بے کے جانی اور خونی دشمن منگول ہے یعنی اسمان بے ایک بار پر سے منگولوں کے جنگل میں پھنسے ہوئے نظر آئیں گے اب یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ منگول کو کیوں حالیہ صورت میں دکھایا جائے گا جبکہ تیسرے سیزن میں منگولوں کو نہائیت کمزور دکھایا گیا تھا اور جامبہ نامی کمانڈر کی حالت ازاریاں کی گئی تھی جس کے بعد یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ شاید اب کو رولش سیڈی سے منگولوں کی کہانی بھی ختم کر دی گئی ہے اسی لئے اس قدر کمزور منگول کمانڈر کو بھی دکھایا گیا لیکن اب ناظرین حالیہ سیزن میں منگولوں کی انٹری کے بعد آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس دور میں بھی منگول اس قدر کمزور بلکل نہیں تھے جس طرح کہ انہیں تیسرے سیزن کے آخر میں دکھایا گیا تھا بلکہ منگول اس قدر طاقتور تھے جو سلجوکی حکومت اسمان بے کے لیے مصیبت کا باعث بنی ہوئی ہے اور اسمان بے پر بھرکور انداز میں اپنا اصل و رسوک قائم کر رہی ہے بلکل وہی سلجوکی حکومت اس دور میں منگولوں کے اشاروں کا ناچتی تھی تو دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے اور ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ